ہلو فرنس دس از منی اور آج ہم بات کریں گے پیروں میں ہونے والی جلن کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ یوجرز نے ہم سے انفرمیشن مانگی ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے ویل پیروں کی جلن ہلکی سے لے کر گم بھی اور کرونک بھی ہو سکتی ہے اس میں پیر کے تلوے سے آپ کو جلن کا احساس ہوتا ہے اور کئی بار تھکان بھی محسوس ہو سکتی ہے پیروں میں جلن کو آپ اگنور نہ کریں کئی بار سب کو لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا مگر یہ انڈیکیشن ہے بہت ساری بیماریوں کا یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو نیورنز ریلیٹڈ پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کی نسوں کوٹر نیورنز باقی جیسی چیزیں افیکٹڈ ہو سکتی ہیں اس لئے پیروں میں درد جلن چوبن جیسی چیزوں کو بلکل بھی اگنور نہ کریں پیروں میں جلن کا دوسرا ریزن ہو سکتا ہے آپ کی باڈی میں وائٹمین بی ٹویلو کی کمی کا ہونا ہم نے وائٹمین بی ٹویلو کے یوز کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو آلریڈی شیئر کیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں وائٹمین بی ٹویلو پیروں کی جلن اور جھنجنا ہٹ جیسی چیزوں کا بھی بہت بڑا ریزن ہے ہائی بلڈ پریشر سے بھی پیروں میں آپ کو جلن ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی نسوں میں بلڈ سرکولیشن یعنی کی رد پریشرن میں پرابلم ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کے پلس ریٹ میں کمی اور ہاتھ پیر کے ٹیمپریشر بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس سے پیروں میں جلن فیل ہو سکتی ہے تھائرائیڈ لیول اگر بودی میں کم ہو تو بھی پیروں میں جلن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر لیور پرابلم ہے تو بھی پیروں میں جلن ہونا سو بھاوک ہے کئی بار میڈیسینز کے آفٹر ایفیکٹس اور ایچ آئیوی میڈیسینز کیمو تھیرپی کی میڈیسینز وغیرہ لینے سے بھی پیروں میں جلن ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نیوروپیتھی بیماری بھی ہو سکتی ہے کے علاوہ اگر آپ کے بلڈ ویسلز میں کوئی کنٹامینیشن آ گیا ہو تو اس سے بھی پیروں میں جلن ہو سکتی ہے یا پھر جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے کئی بار یہ جلن ارگلر طریقے سے ہوتی ہے جیسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں مگر آپ کو جیسا بتایا اسے نظر انداز بالکل بھی نہ کریں اور اس لئے اس کا ٹیسٹ کروانے سے بھی نہ بچیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور وہ کچھ چیزوں سے آپ کو یہ چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ جلن کیوں ہو رہی ہے کئی بار ای ایم جی ٹیسٹ کے تھو آپ کی مان سپیشیو میں انجیکشن کے تھو اسے رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور کئی بار آپ کے بلڈ یورین انفیکٹ بون میرو کی لیکوڈ سے بھی اس چیز کا پتا کیا جاتا ہے کئی بار وائٹیمن بی ٹیول کا ٹیسٹ رپورٹ بھی آپ کو اس چیز کی انفرمیشن ریویل کر سکتا ہے ہم نے بیماری کے لکشن اور اس کی جانچ کے لیے یوز کیے جانے والی چیزوں کے بارے میں تو بات کر لی اب آئیے بات کرتے ہیں ہوم ریمیڈی کے بارے میں یوں تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہمیشہ فائدے مند ہوتا ہے مگر آپ چاہیں تو انیشلی کچھ ٹائم کے لیے یہ گھرے لونستک کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ان سے آپ کو ضرور رہت ملے گی اس کے لیے سب سے انسٹنٹ اپائے ہے کہ اگر آپ ڈائیبیٹیز یا ہائی بلڈ پریشر یا ہرٹ کے بیماری کے پیشنٹ نہیں ہیں تو سیندھا نمک سے اس چیز کو دور کریں سیندھا نمک مگنیشیم سلفیٹ سے بنا ہوتا ہے جو آپ کے پیروں کی سوجن اور پین کو ترند کم کر دیتا ہے اس کے لیے ایک کب میں گنگنے پانی میں آدھا کپ سیندھا نمک ڈال کر اس میں اپنے پیروں کو ڈپ کریں اور دس سے پندہ منٹ کے لیے رہنے دیں اور اس کے بعد ایک بار ساف پانی سے دھو کر تولیے سے پوچھ لیں اس چیز کو اگر آپ ریگلر طریقے سے کریں گے تو آپ کو جلن سے چھٹکارہ ملے گا دوسرا اپائے ہے سرکہ اس کے لیے ایک گلاس گرم پانی میں دو چمچ کچھے اور انفلٹرڈ سرکے کو ڈال کر پیئیں جس سے آپ کی جلن کم ہو جائے گی ویجیٹیرین لوگ ہوں چاہے نون ویجیٹیرین اپنے کھانے کا خاصہ دھیان رکھیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وائٹیمن بی ٹویلپ کی کمی سے بھی آپ کو جلن ہو سکتی ہے اس کے لیے ویجیٹیرین لوگ دودھ، دہی، پنیر، مکھن، چیز سویا ملکیا، ٹو فو جیسے چیزوں کو کھائیں وہی نون ویجیٹیرینز، انڈے ریڈ میٹ، چھیکن، سی فوڈ اور مچھلی کھا کر بھی اپنی باڈی میں وائٹیمن بی ٹویلپ کو ابنڈنٹلی فلو کر آ سکتے ہیں اس کے لیے ایک اور اپاہ ہے جہاں آپ لوکی کو کٹ کر اس کے وائٹ پورشن یعنی پلپ گودے کو پیر کے تلوے میں رگڑیں اس سے بھی آپ کو جلن کم ہوتی ہے کریلے کے پتے کے رس کا مالش بھی اس میں آپ کو بہت بینیفٹ دیتا ہے اس کے علاوہ آپ سرسو کا تیل یعنی کی ماسٹرڈ آئل کو بھی تھنڈے پانی یا برف میں ڈال کر اپنے تلووں پہ رگلر مساج کریں تو آپ کو جلن سے چھٹکارہ مل سکتا ہے حلدی کو دودھ میں ملا کر پیئیں جس سے کی آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو ہم نے آپ کو بتایا بلڈ سرکولیشن پور ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جنجناٹ ہو سکتی ہے اور جلن بھی اس کے لیے حلدی کو دودھ میں ملا کر پیئیں حلدی میں پریزنٹ انٹی انفلامیٹری آپ کے پیروں کو نہ صرف سویلنگ سے بچاتی ہے بلکہ جلنے سے بھی یہ ویڈیو آپ کو یوسفل لگا ہوگا تو اسے یوس کریں اور آپ کے گھر یا فرنس میں جو بھی اس چیز سے سفر کر رہا ہو اسے یہ ویڈیو ضرور فورڈ کریں see you in the next ویڈیو